خواب جائے تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا سوچنا نہیں پڑتا جس کے لیے پیسہ لگانا پڑ جائے تو سوچنا نہیں پڑتا جس کے لیے جو مجھے ریسورسز اکٹھے کرنے پڑ جائیں ہم سوچتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں آئی کن ڈو آئی کن ڈو آئی کن ڈو اندر سے آواز آتی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو تم یہ کر سکتے ہو آپ بتائیں کیا یہ خواب صرف سوتے نہیں آتا ہے کیسے آتا ہے یہ خواب آپ جب دنیا کو دیکھتے ہو آپ اپنے آئی ویلز کو دیکھتے ہو اپنے ادگیر بڑے بڑے ناموں کو دیکھتے ہو آپ بہن سے کہیں سے ایکسپیریشن دیکھتے ہو آپ کوئی سوسائٹی میں کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہو کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اپنے اندر ایک خواب بھول لیتے ہو ایک چھوٹا سا ایک انسان کا خواب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر پہنے لگا پاکستان بنے ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا کہ ایک لڑکا کراچی کے بلاروں میں کپڑے کے چند تھان اپنے کندے پہ رکھ کے بیچا کرتا تھا تو ایک دل ایک بلار سے گزر رہا تھا تو دیکھا کیا کہ وہاں پہ دو بندوں کی لڑائی ہوئی ہے اور ایک بندے نے دوسرے کو خنجر مارا ہے اور وہ زمین پہ تڑپ رہا ہے اس کا خون نکل رہے لیکن اسے کوئی اٹھا لیا اس لڑکے جس نے تھان رکھے ہوئے تھے اس نے اس طرح یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار میرے ہوتے ہوئے کم اس کم کوئی بندہ ایسے تڑپ تڑپ کے نہیں ملے گا ایسے روڈ پہ نہیں پڑا رہ گا سو اس نے اس دن سے کام کرنا شروع کیا اور دنیا نے اس خواب والے لڑکے کو عبدالسطہ عریدی کے نام سے جانا ہے سو خواب اس طرح سے بنتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو رستوں میں بیٹھ کے مانگنا نہیں پڑتا ہے آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی آپ نے ایمیجن نہیں کی ہوتی ہے لیکن یاد رکھئے گا خواب تھکنے نہیں دیتا خواب رکنے نہیں دیتا خواب آپ کے اندر کی ساری کی ساری انرجی اس طرح گیدر کر دیتا ہے کہ آپ ایمیجن نہیں کر رہے ہیں سو جب تک آپ اپنے نام کی طرح اپنا کام نہیں رونے گے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کس کام کے لیے آیا ہوں تک تک آپ ایک شنافت پیدا نہیں کر سکتے دیکھیں انسان میں اور جانور میں بیسک ڈیفرنس یہی ہے جانور آتا ہے وہ پہلے سے تیش ہدا ایک طریقے کا آج پر زندگی گزارتا ہے اور بس چلا جاتا ہے انسان آتا ہے اگر انسان بھی اسی روش پر زندگی گزارے گا اپنی پہچانی نہیں بنائے گا دنیا میں اس کے آنے سے فرق ہی نہیں پڑے گا تو اس کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے نا سو کم از کم اپنے پیشن کو دریافت کریں اپنے اندر کی اس آواز کو دریافت کریں جو آپ کو یہ بتائے کہ ہاں تمہیں سکوائپلز کے لیے دنیا میں آرے ہوئے جب آپ اس چیز کو دریافت کر لیتے ہیں تو یقین کریں ساری دنیا آپ کے بیچھے لگ جائے گی دنیا کو پتا ہوتا ہے یار ہی اس دوئنگ سامتنگ ڈیفرنٹ شی اس دوئنگ سامتنگ ڈیفرنٹ دنیا میں چار سو بائی سکوٹر پروفیشن جن میں آپ جا سکتے ہیں آپ نے آج سے پوشش نہیں کی ہوگی سرچ کرنے کی ہمارا ایڈوکیشن سسٹم بھی ہمیں اس کے لیے مشبور نہیں کرتا صرف ہمیں دوئی چیزیں بتا ہوتی ہیں ڈاکٹر انجینئر اور جب نہیں مرتے تو ہم چلو یار جدر ہو جائے گا یہ ہمارا ڈیسیجن ہوتا ہے لائف کا اچھا یہ چار سو بائیس میجر پروفیشنز ہیں ان کے ساتھ ان کی سب برانچز بھی ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ایک سائکولوجس ہے وہ کاؤنسلر بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کسی کو ایسا کنسلٹنٹ بھی اپنی سرویسز دے سکتا ہے ٹھیک ہے سو اس طرح بہت سارے ہو جائیں گے لیکن چار سو بائیس میجر پروفیشنز ہیں آپ لوگوں نے ان کے بارے میں سرچ کرنا پڑھنا ہے کہ یار میں کون کون سے فیلڈ میں جا سکتی ہوں یا جا سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے نئے دروازے کھلیں گے اور آپ لوگوں کے لئے اپنی فیلڈ چوز کرنا آسان ہو جائے گا ابھی دیکھیں میں نے کہا کہ صرف پانچ پروفیشنز کے نام لکھیں اور پانچ پروفیشنز کے نام کئیوں سے نہیں لکھے گئے تو دیکھیں آپ نے تو اپنی لائف کے قدم ہی صرف پانچ ابھی تک ڈیسائیڈ کی ہیں کہ میں نے پانچ قدم چل رہا ہے کہ وہ بھی پانچ نہیں ہوئے ایک یا دو ہی ڈیسائیڈ ہوئے اب یہ تو سوال انہوں نے کیا ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ چوائسز ہوں گی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اس رستے پر جانا ہے ہم نے اس سائیڈ پر جانا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خاص بات رکھی ہوتی ہے انسان اس خاص بات کی طرف خود پا خود کھنچتا چلا جاتا ہے خود پا خود اس کی طرف جاتا چلا جاتا ہے کئی لوگوں گے آپ لوگوں میں سے خود جج کیجئے گا بچپن سے ان کو پتا کہ شوق ہوگا وہ کپڑے دیتے ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ان کو پر کوئی چیز لگانا شروع کر دیتے ہیں کسی ڈیزائن کو دیکھا فوراڑ مہین میں کوپی ہو جاتا ہے گھر میں آدھے بیٹھ کے اس کو فوراڑ کاٹ بھی لیتے ہیں ویسا بنا بھی لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے لیکن کئی لوگوں کو ایسے ہوتے ہیں وہ ڈروائن دیکھتے ہیں فوراڑ سے پہلے اس کو ڈروہ بھی نہیں کیا سکیچ مہین میں آجاتا ہے کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے دیکھیں جو آپ کی نیچر ہوتی ہے نا جو آپ کے اندر ہے جس کام کے لیے آپ بنے ہو آپ ان چیزوں کی طرف خود پر کچھ کچھتے چلے جاتے ہو سو آپ کا پیشن کیا ہے اس کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے کچھ نشانیاں ہیں وہ آپ لوگ لکھیں آپ کا یہ پیشن ہے سب سے پہلے آپ کو بچپن سے ہی مجبور کر دیتا ہے ایسی چیزوں کو ایسی انفرمیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے جو کہ بیسیکلی آپ کا بیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فر ایکزامپل کوئی انکر ہے نا تو وہ شروع سے بتا کہ آپ بچپن سے شروع کر دیتا ہے پہ یار کتنے انکرز ہیں پاکستان میں مشروع ہونے ہیں کون کس طرح بولتا ہے ان کی نمیلز دارنا شروع کر دیتا ہے ان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتا ہے ان کے بارے میں انفرمیشن گیادر کرنا شروع کر دیتا ہے آپ اپنے پیشن کے بارے میں شروع سے انفرمیشن گیادر کرنا شروع کر دیتا ہے پہلی چیز دوسری چیز وہ کام آپ کا پیشن ہوتا ہے جو آپ کو ٹائم سے لا پرواہ کرتا ہے آپ کو پرواہ ہی ہوتی رات بارہ وقت تک بیٹھ کے کام کرتے ہوگی آپ لگے رہتے ہو آپ کو مدہ آتا ہے وہ کام کرنے ہو چھتے ہی نہیں ہو آپ دوسری نشانی یہ ہے آپ کے پیشن کی تیسری نشانی کیا ہے کہ آپ کو پیسوں کی فکر نہیں رہتی ہے آپ کیا تو یہ کام کرنے ہی کرنا چاہے پیسے نہ بھی ملیں آپ پیسوں کی فکر سے ٹوٹلی ازاد ہو جاتے ہو اور اس کام پا کرنے لگ جاتے ہو چوتھے ہی اس میں چیز کیا ہے آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کو تھکنے نہیں دیتا آپ مجبور کرتا ہے زیادہ سے زیادہ بیند کرنے سو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی روٹین کی لائف میں اپنی جو ابھی سے پہنے کی لائف گزر چکی ہے اس میں آپ نے ایبزرگ کرنا ہے کہ ایسا کون سا کام ہے ایسی کون سی ایکٹیوٹی ہے جس کے لیے یہ ساری باتیں پوری ہوتی ہیں پھر آپ نے وہ لکھنی ہے پھر اس کے اوپر گوھر کرنا شروع کریں دیکھیں یہ پیشن والا جو ڈسیجن ہے نا یہ اپنی نہیں ہوتا اس کے اوپر تھوڑا سا پھر گوھر کرنا شروع کریں دیکھیں کہ کیا واقعی یہ جو ساری میں نے نشانیاں بتائی ہیں کہ تھکتا نہیں بندہ پیسوں کی فکر نہیں رہتی تائم باؤنڈڈ نہیں ہوتا دیر دیر تک پیٹھ کے کام کرتا رہتا ہے کیا یہ ساری نشانیاں پوری ہوتی ہیں اگر یہ ساری پوری ہوتی ہیں تو وہی چیز کہیں آپ کا پیشن ہے اور وہی آپ کو زندگی میں کنی دور لے کے چلا جائے گا دیکھیں کوئی بھی بندہ کسی بھی کام میں انومیشن کم لے کے آتا ہے دوسروں سے مختلف کرنے کی کب اس کے اندر عمد پیدا ہوتی ہے جب وہ اس چیز کو زیادہ ٹائم دیتا ہے جب وہ اس چیز کو ڈیپلی سٹڈی کرتا ہے ایسی ہوتا ہے نا ایسی ہوتا ہے نا تو دیکھیں کون ڈیپلی سٹڈی کرے گا کون زیادہ ٹائم دے گا جس کا پیشن ہے سو اگر دنیا میں فیشن ڈیزائنر ہیں بھی آپ بھی اگر بن جائیں آپ کا پیشن ہو تو آپ پتہ کیا کریں گے اس کو ڈیپلی سٹڈی کرنا شروع کر دیں گے آپ کا مائٹ آٹومیٹکلی کریٹیوٹی کی طرف جانا شروع کر دیں گا اور آپ کیا کریں گے آٹومیٹکلی نئے ڈیزائن بنانا شروع کر دیں گے اور آپ کی ایک الہدہ سے پہچان بان جائیں گے اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے ہم لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر ایسی میٹ کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کی ذات پتہ کیا کہتی ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گیا تمہیں ویسے ہی ملونا دیکھیں جب آپ ایکسپیکٹیشن بڑی رکھیں گے نا تو پھر آپ اس کے بڑی میند بھی کریں گے اپنے آپ کو اسی کے ایکسپیکٹیشن ہی چھوٹی سی رکھ لیتے ہو یار بس یہاں سے پڑھنا ہے کچھ ہو جائے کلاسیں پاس اس کے بعد شادی ہو جائے گی تو پھر یہی ہونا ہے جب آپ کی ایکسپیکٹیشن بڑی ہوتی ہے تو آپ دوسروں سے کچھ مختلف بھی کر لیتے ہو میں خود ایسی بہت سری فیمل سے مل چکا ہوں کیونکہ فاؤنڈیشن کے آپ اگر پیج دیکھتے ہو تو بہت سارے انٹرویوز یہاں پہ چلتے ہیں تو میں وہ سارے انٹرویوز میں کرتا ہوں میں بہت ساری ایسی فیملز کو مل چکا ہوں جنہوں نے اپنی لائف میں اپنے آپ کو منوایا ہے جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے اور کس سسٹم کے ساتھ کسی سسٹم کے ساتھ کسی سسٹم کے ساتھ اپنی فیملیز کو ساتھ پالتے ہوئے ہم گلتی کیا کرتے ہیں ہم بہت زیادی مائوس ہو جاتے ہیں ہم بہت زیادی دھنے لگ جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر یہ جو میں نے سوچا ہوئے اگر ایسا نہ ہوا تو شاید کوئی گناہ ہو جائے گا ہوتا کہ ہے اب ہم لوگ لائف میں جب یہ سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یار مجھے فیوچر میں کیا بننا ہے مجھے فیوچر میں یہ وضع پرکیشن چوز کرنا ہے مجھے فیوچر میں اس سائٹ پہ جانا ہے تو ہمارے مائن میں بہت ساری سیکیورٹیز ہوتی ہیں ہم بہت ساری چیزوں میں پرشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس میں کمائی ہوگی کے نہیں یار پتہ نہیں اس میں میری عزت بھی ہوگی کے نہیں یار پتہ نہیں لوگ مجھے کیا کہیں گے یار پتہ نہیں کس طرح کا لوگوں کا رسپانس آئے گا یہ ساری چیزیں آپ کے مائن میں چلتی ہیں اور یہ ساری چیزیں کبھی میرے مائن میں بہت زیادہ چلتی ہیں ایک دن کیا ہوا میں بائی پہ جا رہا تھا تو اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا تو مجھے رستے میں رات کا تھوڑا سا اندھیرہ ہو گیا تھا تو رستے میں مجھے ایک بچہ ملا بچے میں نا ہاتھ میں وہ کھلونا جو لائٹ آئینے ہوتی ہیں وہ پپڑی ہوئی تھی اور وہ کہیں بیچنے جا رہا تھا تو مجھے کہتا ہے بھائی مجھے آپ اگلے سٹاپ تک چھوڑ دیں گے میں نے اس سے پہلے یوگنا تھا لیکن اگلے سٹاپ تک چھوڑ دیتا ہوں تو میں اس کو سٹاپ تک چھوڑ دیتا ہوں جہاں تک یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو بیٹھا دیا میں نے اس سے تھوڑی سیت باتیں کرنی شروع ہی میں نے کہا کیا کرتے ہو کہتا ہے دن میں بٹل اور شام کو یہ لائٹ آئینے بیچتا ہوں میں نے کہا کتنی ایجہ تمہاری تھی اس ایک سیونیئر سی تو میں نے کہا کیوں بیچتے ہو کہتا ہے میرے جو فادر ہے نا he is blind تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تو جو میری مدر ہے وہ کپڑے سیتی ہیں اور بڑا بھائی ہے وہ چنچی چلاتا ہے تو میں شام کو یہ چیدیں بیچتا ہوں تو میں نے کہا تمہیں یہ بیچ لیتے ہو اس نے بڑا عجیب سا جواب دیا اس نے مجھے ایک دم ہلا کے رکھ دیا کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں بیچتا یہ اللہ بیچتا ہے کہتا ہے دیکھیں اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اللہ کو پتہ ہے کہ میں شام کو نکلتا ہوں اتنے دیلے میں اللہ کو پتہ ہے میں چھوٹا سا بچہ ہوں اللہ کو پتہ ہے کہ میں گھر اگر خالی ہاتھ چاہوں گا تو میری گھر کا چولانی جاتے گا تو میں نہیں بیچتا اللہ بیچتا ہے اللہ گھر بیچتا ہے میں اس کے جواب پر پریشان کہ دیکھیں کوئی زندگی کی اتنی بڑی ریالی چند چھوٹے سے سادہ لفظوں میں اس نے بیران کرتی پھر میں نے اگرہ سوال کیا میں نے کہا بڑے ہو کے کیا بنوں گے کہتا ہے اچھا آدمی میں نے ساری دنیا کہتا ہے کہ یہ بڑا آدمی بننا ہے تم کہہ رہے ہو اچھا آدمی کہتا صرف بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے تو میں نے کہا کس نے اس گھا رہا ہے کہتا ہے امی نے بتا رہا میں شوق تھا کہ یہ کس طرح مجھے جواب دے رہے چھوٹی سی اے جا اس کی لیکن اس نے لائف کی ریالیٹیز دیکھتی اور وہ ان ساری انسیکیورٹیز سے نکل چکا رہا جس میں شاید ہم آپ کی ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں رسک کہاں سے آئے گا آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا جب مجھے تو یہ بڑا ہوتا چاہیے یا مجھے تو ایسا کرنا ہے ہم ساری زندگی ان ساری چیزوں میں گزار دیتے ہیں پھر تیسرا سوال جو میں نے اس سے کیا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب سا اس کا جواب مجھے بیدا میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی ریالیٹیز کو بغیرہ یا آپ کے جو درینے والے لوگ ہیں وہ آپ نے وہ کی ہلپ نہیں کرتے کہتا نہیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے ہمارے پاس پیسے نینہ ہوتے میں نے اس چیز کو تھوڑا سا اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا میں نے سوچا کہ یار دیکھو آپ کا بازو کوئی تف پکڑتا ہے جب آپ یہ شو کرواتے ہو ہاں یار میرے اندر یہ کیاپیبلیٹیز ہیں آئی کین ڈو دس جب آپ کیاپیبلیٹیز اس کو شو کرتے ہو تب کوئی بھی میٹر کوئی بھی استاد آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ادھر سے پکڑا اور دنیا کی مصنف پر لاغے بٹھا دیتا کہ بھائی تمہارا مقام یہ ہے تم یہاں پہ جا سکتے ہو لیکن جب تک ہم اندر سے شو ہی نہیں کرتے کہ یار یہ میری کیپیبلیٹیز ہیں آئی کین ڈو دس تو وہ ہمیں کیسے رہنمائی دے گا ہمیں کیسے کسی وہ کام پہ لے کے جائے گا سو میں انہی ساری اسی ساری کشمکش میں ابھی مبتلا تھا کہ اس کے بعد میں نے اس سے ایک اور سوال کیا میں نے اسی ٹائم نہ آکے ساری کے سارے سوال لکھ لیئے کہ میری اس کے ساتھ تیلورسیشن کیا ہوئی ہے اچھا میں نے اس سے ایک چوتھا سوال کیا بلکل ہم اس طرف کے نظرین پہنچ چکے تھے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار جس زیادہ پہ تم کھڑے ہو نا تو یہاں پہ تو بہت اندھی رہا ہے اتارنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ یہاں پہ تو بہت اندھی رہا ہے تو یہاں پہ لگ رہنے کیسے بٹے گی کہتا سر آپ کو نہیں پتا کہ روشنی دیرے میں ہی تو نظر آتی ہے تو میں اگر اس کو روشنی نہیں لے کے جا پہ بیچوں گا تو کون اس کو دیکھے گا اور کون اس کو خریدے گا میرے مائن نے اس کو بھی صرف کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہم لوگ نہ ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں یار اگر میں یہ دگری کرنوں گا تو پتہ نہیں اس کا سکوپ ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں آپ کوئی اس کو مانتا بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں اس سے ریٹر کام بھی ملے گا کہ نہیں یاد رکھیں گا سکوپ ڈگری میں نہیں ہوتا سکوپ بندے میں ہوتا آپ کے اندر کچھ ہے آپ کے اندر اگر کچھ کرنے کی ایک لگن ہے تو آپ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہو اور اگر آپ نے بھی دوسروں کو ہی فالو کرنا ہے تو یاد رکھیں جہاں پہ دوسروں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہیں بھی آپ کو بھی کنسیڈر کرنیا جاتا ہے سو لاسٹ آپ لوگوں کے ساتھ بات اگر آپ نے دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو جیسے آپ کا نام ڈیفرنٹ ہے ویسے ہی آپ کا کام بھی ڈیفرنٹ ہے اس چیز کو مانے اور اپنے پیشن کو تلاش کریں آپ کا پیشن ہی بیسیکلی کیا ہے آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور آپ کا یہ مقصد ہی بیسیکلی کیا ہے آپ کا خواب ہے اور اگر خواب نہیں دیکھیں گے تو دنیا میں کچھ پیشنی نہیں کرتا ہے شکریہ ڈیفرنٹ ہے